بھارت اپنے روح پر قائم رہا اور اسی وجہ سے بھارت ایک ٹرلین ڈالر یعنی ایک ٹرلین ڈالر جہاں اس کا قرار نہیں ہو سکا وہاں جنیوہ میں وشوی اپار سنگٹھن یعنی کہ بھارت نے صاف کر دیا کہ جب تک اس میں بھارت کے ایک حادث و رکشہ کے عدکار کو مانا نہیں جائے گا تب تک بھارت اس کے ٹریڈ فیسیلیٹیشن اگریمنٹ پر ہستاکشن نہیں کرے گا دو دشک میں ہونے والی یہ پہلی گلوبل ٹریڈ ریفارم ڈیل تھی ایک ٹرلین ڈالر کی اس ڈیل سے وشوارت ویوستہ میں دو کروڑ سے زیادہ نوکریوں کے افسر پیدا ہونے تھے لیکن بھارت کی بھی اپنی چنتائیں ہیں اور جائز بھی ہیں وہ کیا معنی ہے بھارت کے ہستاکشن نہ کرنے کے اور انٹرنیشنل ٹریڈ پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے دوسرے دیشوں سے بھارت کے جو ویاپارے کاروباری رشتے ہیں کیا اس پر بھی کوئی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی گھریلو چنتائیں کیا ہیں کسانوں کی خادث و رکشہ کی یہ سب کچھ اپنے مہمانوں کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں شیشیر سنہ ہے سینئر اسسٹر نیریٹر ہیں دہندو بزنس لائن کے اس کے علاوہ براج پتنائک ہیں جو کہ پرنسپل ایڈوائزر ہیں آفیس آف دہ کمیشنر ٹو دہ سکریم کورٹ تیسرے خاص مہمان کرشن بیر چودری ہیں پریزیڈنٹ ہیں بھارتی کرشک سماج کے اور ساتھی میرے ساتھ ایک اور خاص مہمان بھی جل جوڑ جائیں گے پورو راجنیک ہے مہیش ساشدیو سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے شیشیر سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں درشکوں کی جانکاری کے لیے کہ جو بھارت نے سٹینڈ لیا ہے بھارت کا جو اپنا پکش ہے اس کی کیا شرط ہے کیا ضرورت ہے جس کے تحت بھارت نے یہ پکش لیا ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہوئے تو جتنی ناومیدی نظر آ رہی ہے وہاں پر جیسے بھارت نے ایک ویلن کا رول ادا کیا ہو دو دشکوں کے بعد انیس بیس سال کے بعد اتنی بڑی ڈیل ہونے والی تھی دیکھیں اگر امریکہ اور یوروپی دیش اپنے بازار کو بچانے کے لیے کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو تمام وکسٹ میڈیا اس کو بڑا پوزیٹیو وے میں ہائلائٹ کرتا ہے ان کو لگتا ہے بلکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ یہ وشو اور ثواثتہ کے لیے بہت ضروری ہے اگر بھارت جیسے دیش میں اگر 57 یا 58 پرتیشت یا 60 پرتیشت تک لوگ جس پیشے پر جس بیوہ سائے پر جس کھیتی باڑی پر نیر بھر ہیں اگر ہم اسے بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو گلت کیا ہے بھلے ہی جی ڈی پی میں اس کی حصے داری 13 پرتیشت ہے کرشی کی لیکن آپ کے 60 پرتیشت لوگ اس کے اوپر پتیکش یا پتیکش روپ سے جڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ہم کہیں کہ نہیں صاحب ان کو ہم سبسیڈی نہیں دیں گے ہم ان کے لیے منیمم سپورٹ پرائیس نہیں دیں گے ہم ان کو فرٹلائزر پر سبسیڈی نہیں دیں گے ہم ان کو سیڈ پر کوئی مدد نہیں کریں گے صرف اس لیے کیونکہ ہمیں وکسد دیشوں کو خوش کرنا ہے تو یہ بالکل ہی غلط ہوگا تو بھارت کا جو رکھ ہے وہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور ہر دیش اپنے جو پڑی آبادی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے اور بھارت اگر اس ڈیل پر سگنیچر کر دیتا ہے تو کسانوں کو اور غیب آدمی کو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں سمپل سا نقصان یہ ہے کہ اس میں شرط کیا ہے کہ دس پرتیشت سے زیادہ آپ کا سبسیڈی کا نہیں ہونا چاہیے آپ دس پرتیشت جیسے ہی بریج کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہونے کی بات ہوتی ہے کاروائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر ترہ ترہ کے تیریف اور نون تیریف پیریئرز جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں آپ کے خلاف ملٹی لیٹرال جو کورٹس ہیں اس پہ آپ کی خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اب اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ ہم ایم ایس پی کا سسٹم نہیں کریں گے آپ اس میں کہیں گے کہ ہم فرٹلائیزر سبسیڈی نہیں دیں گے تو آخر کار ایک کسان آپ اپنے دیش پہ پیچاسی پرتیشت وہ کسان ہے جس کے جو جوت کا آکار ہے وہ دو اکڑ سے بھی کم ہے ان چھوٹے کسانوں کے پاس جو اپنی فصل کی پوری جس کو کہتے ہیں قیمت بھی نہیں مل پاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہم وہ سہیتہ بھی بند کر دیں جس کے بوتے پر وہ اپنے اور اپنے پریوار کی دیکھ پھل کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہوگا یہ تو بالکل گالہ تک وراش پٹنائک گھریلو اس طر پر ہم ضرور سرکار پر آروپ ترتیاروپ ضرور دور یہ چلتا ہے کہ کسانوں کی اندھے کی ہو رہی ہے یا اس غریب آدمی کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کاروباریوں پر زیادہ دھیان ہے ان کے پر زیادہ ڈیسورسز اور جو پالیسیز بن رہی ہیں لیکن انتراشتی اس طر پر جو سرکار نے سٹینڈ لیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگدم صحیح سٹینڈ ہے اور میں بھارت سرکار کا پون روپ سے اس سٹینڈ کا سمرتھن کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو اگلا راؤنڈ ہوگا اب ڈیسیمبر میں پہلے اناؤنسمنٹ دواتے ستمبر کا بھی شیشی جی نے بتایا کہ ڈیسیمبر میں نیکسٹ راؤنڈ ہوگا وہاں پہ بھی ہم اڑے رہیں اور ٹکے رہیں ایک آپ کے درشکوں کی جانکاری کے لیے یہ جو کہا جا رہا ہے جو آپ نے بھی ابھی کہا کہ اس میں ایک ٹرلین ڈالر کا ویپار ہو جائے گا اور اس میں یا دو کروڑ روپے اب اس میں یہ جو کیلکولیشن ہے گوھر طلب ہے کہ یہ حساب آنکڑوں کا جو لگایا ہے وہ انٹرنیشنل چیمبر آف کومیرس نے لگایا ہے اور جو ادھیان ہوا ہے ان آنکڑوں پر یہ آنکڑے ایک دم من گڑندے وہ اس بات سے سپشٹ ہو جاتا ہے کہ ان آنکڑوں میں صرف جو فائدہ وکسد دیشوں کو ہوگا اس کو آپ نے جوڑ دیا ہے لیکن trade facilitation کے تہر trade facilitation کا مطلب کیا ہے اس اگریمنٹ کا مطلب کیا ہے اس اگریمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پورٹس کی انفرسٹرکچر ہم جو اپنے ائرپورٹس کا انفرسٹرکچر ہم جو کسٹمز میں جو ٹائم لگتا ہے اس کا کمپیوٹریزیشن کریں تاکہ اگر باہر سے سامان آتا ہے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے دنوں میں آپ بن جائیں گے کہ وہ ہونا چاہیے یہ ہم کو کرنا چاہیے اپنے لیے لیکن جب ہمارے پاس جو پراتمکتہ اپنی دیکھتے ہوئے اپنے پیس پر کرنا چاہیے اس میں کھرچہ بہت ہے تو اگر آپ ان کھرچوں کو جوڑیں تو یہ ایک ٹلین کا فگر جو وکاشیل دیش ہیں ان کے لئے نیگٹیب میں چلے جائے گا اسی طرح کہنے ہیں کہ دو کروڑ نوکریہ ہوں گی لیکن اگر ہمارا امپورٹس بڑھ جائے گا تو ڈومیسٹک سیکٹر میں جو منفاکٹر میں جاوب لاؤسز ہوں گے وہ آپ نے فیکٹر ہی نہیں کیا کیونکہ جب بھی ٹریڈ لیبلیزشن ہوتا ہے وکشت دیشوں کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو وکاشیل دیش ہیں بھارت جیسے وہاں منفاکٹرنگ ہٹ ہوتا ہے تو یہ آنکڑے بھی صحیح نہیں ہیں دو کروڑ میں دس بیس ہزار نوکریہ بھی بھارت میں نہیں آنی تھی دو کروڑ میں سے دس بیس ہزار نوکریہ بھی بھارت میں نہیں آنی تھی یہ آپ مانن کے چلیے کیونکہ یہ تو آنکڑا ہی نہیں بنایا آپ نے دیکھا ہی نہیں کتنا net loss of jobs کتنا ہو رہا ہے بلکہ زیادہ ہی ہمارے یہاں نوکری جانی تھی تو نیگٹیو میں ہی ہمارے جاتا تو ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہمارے پکش میں نہیں ہے بھارت نے یہ سٹینڈ کیوں لیا کیونکہ دیکھیں نیگوسییشن جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی مہرا ہوتا ہے سامنے والے کے پاس کوئی مہرا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنا مہرا ابھی چھوڑ دیا اگر آپ ٹریڈ فیسیلیٹیشن پہ سائن کر دیتے تو وکسید دیشوں پہ کوئی دباو نہیں تھا اگلے چار سال تک اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اور بھارت کی جو concerns ہیں جو بھارت نے بالی میں بھی کہا تھا لیکن بالی میں مکر گئے آخری منٹ میں جی 33 کا جو پروپوزل تھا اس پہ مکر گئے تو اب اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے تو کوئی گارنٹی نہیں تھی اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا جو ایک corporate media جو ہندوستان کا ہے بہت ہی شرمناک ہے جو journalism کے نام پہ ہو رہا ہے وہ actually stenography ہے میں کوئی بھی channel کھولتا ہوں دیکھتا ہوں یا کوئی بھی website دیکھتا ہوں تو میں پاتا ہوں کہ جو امریکہ کے trade representative نے press release دیا ہے یا جو WTO کے secretariat سے آ رہا ہے ساری چرچہ اسی کے ارد گرد ہے اور ہندوستان کے بھارت کا جو کاروباری hit ہے بھارت کا جو کاروباریوں کا hit ہے خاص کر کیا اس کو protect کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کے نظریے سے دیکھیں تو یہ deal کس طرح سے خراب ہے دیکھیں یہ تو بہت سپشت ہے کہ ہماری وکاس کی جو نیتی ہے وہ self-reliance سے reliance بن کے رہ گئی ہے اور یہی درشانتہ ہے میڈیا کے رخ کو جس میں صرف جو ویپاری اور کاروباری پخش ہے جو corporate میڈیا ہے انہی کے hit میں بولا جا رہا ہے آج ایک اخبار کا editorial line یعنی اکہ دکہ چھوڑ کے یا ایک چینل راجے سباہ لوگ سباہ ٹی وی دور دنشن جو state چینل ہوں کو چھوڑ کے کسانوں کے hit میں بولنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ بہت ہی دردناک چیتی ہے کرشن بیر چوہدری یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا یہ لگتار یہ stand رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کبھی کبھی وٹیو ورسز انڈیا بھی لگتا ہے کہ بنام بھارت ہو گیا ہے لیکن فیلال اس کا حل کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت نے جو stand لیا ہے پہلی بات تو اسے کسانوں کے لحاظ سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسانوں کی جو ایک پوری lobby اور جو consultations ہوئے ان کے ساتھ جو وچار میں مرش ہوئے اس کا نتیجہ ہے دیکھئے صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار دیس کے کسانوں کو بچانے کے لیے آگے آئی ہے اگر ہم ایک جنوری پچھا لیکن stand تو لگتا ہے ہمارا کمو بیش ہے stand کمو بیش رہتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم بعد میں surrender کرتے ہیں green room میں وہ شرمناک گھٹنا دیس کے ساتھ گھٹتی ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک کیا پایا ہے چلیے ایک کسانوں کی بات آپ ابھی تک کر رہے ہیں اتنی بڑی آبادی کے لیے آپ کے بعد دینے کو کیا ہے آپ export کر نہیں سکتے جتنے ہمارے لوگوں نے جب agreement کیا تھا WTO کا تب تو یہ بات تھی کہ equal level playing field دیا جائے گا تمام دیسوں کو سوال یہ کہیں بھی equal level playing field کی بات ہی نے بچی اگر ہم subsidy کے issue کو دیکھ لیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ developed countries جو ہیں اپنی subsidy کو برابر بڑھا رہے ہیں انہوں نے اپنی subsidies کو green box میں divert کر دیا ہے blue box سے بھی divert کر دیا اور orange box سے بھی divert کر دیا پہلے یہ سب چیزیں سامنے نہیں تھی کہ یہ سب green box میں subsidy جائے گی دوسرا یہ ہے کہ پورا corporate agriculture جو ہے developed world کا وہ subsidy پہ نربھر ہے کیا وجہ ہے کہ 265 billion dollar سے 400 کو cross کر گئے OECD country US اپنے farm bill میں برابر subsidy بڑھا رہا ٹھیک ہے انڈیا کی استطیق یہ نہیں لیکن ہمارے اوپر 8688 کو ہی تھوپا جاتا ہے 8688 میں جو دام تھے جو فصلوں کے وہ بہت کم تھے آج جس طریقے سے اتپادن لاغت بڑھی ہے minimum support price سرکاروں کو اسی طریقے سے کرنا پڑا اسی طریقے subsidize کرنا پڑا کیا اتنے گریب لوگوں کو بھوجن کا ادھیکار بھی ہم سماپت کر دیں جہاں تک چار سال کی بات ہے وہ temporary ہے اور اگر آج یہ تیہ نہیں ہوتا بیراج نے صحیح کہا ہے تو وہ چیزیں dispute settlement body میں لے جائیں گے اگر trade facilitation agreement آج بھارت کر دے تو اس issue کو بھی وہ dispute settlement body میں لے جائیں گے تو یہ سوال ہمارا پھر یہ ہی آ جاتا ہے کہ کیا مانوطہ کے نام پر جو انتراسٹے سنگھن بات کرتے ہیں یون بات کرتا ہے کہ خادیان سرکشہ مہی کی جانی چاہیے پرتیک ویکتی کو global level پر تو بھارت کہاں سے کرے اور جو ابھی خادیان سرکشہ قانون بنایا بھارت نے اس کو بھی تو لاغو کرنے کے لیے تمام چیزیں چھے اگر ہم public distribution system کو اور minimum support price system کو ہی ختم کر دیں گے اور subsidize نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے تو افسی دلچسٹ سوال اٹھا ہے جو food security کے اپنے خادی سرکشہ قارقرم پر جس سوال اٹھایا ہے جس میں نئی سرکار کم و بیش خاموش نظر آئی ہے جب سے اس نے charge لیا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے اسی کو لے کر انٹرنیشنل پلاتفارم پر جس طرح defend کیا ہے اس نے اپنے خادی سرکشہ قارقرم کو شاید سرکار کی نیتی کے ایک دشاہ بھی ہمیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بریک کے بعد کچھ اور مدعب پر چارچہ کریں گے تو فرمر ڈیپلومیٹ مہیش سجدیبی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہوتا ہے جو انتراشتی کاروبار ہوتا ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں مہیش سجدیبی یہ بھی کہا جا رہا ہے فیلحال جو باتچیت ہماری چل رہے ہیں یہاں پر اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے جو سٹینڈ لیا ہے وٹو میں اس کی جو گھریلو جو ڈیویسٹک کنڈیشنز ہیں ظاہر ہے انہیں سوٹ کرتا ہے اور یہ سٹینڈ کم ہو بیشنے انتر ہی رہا ہے بھارت کا کنٹینیوٹی اس میں ہمیں دیکھی گئی ہے لیکن میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شروعات میں یہ لگ رہا تھا کہ تمام جو ڈیولپنگ دیش ہیں وہ بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن آخر میں آتے آتے صرف تین چار اگر دیش دیکھیں کیوبا بولیویا وینیزویلا صرف یہی جو ہیں وہ بھارت کے سپورٹ میں دیکھے گئے کیا وجہ ہے جو باقی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اتر ہو گئے سوال بہت اچھا ہے اور اس سوال کا جواب بھی بہت ہی آسان ہے انتر راشتری ویعپار کے جب بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ کسی بھی سندھیپ کے بارے میں باتچیت ہوتی ہے تو گروپ بنتے ہیں گٹ بنتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں جن کے ہت اس پہ اوور لیپ کرتے ہیں لیکن ان گٹوں کو جو دوسرے گٹ ہوتے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر دیش کے ساتھ ان کا وارتہ لاپ ہوتا ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے اور سمجھدار دیش کوٹ ان کوٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ صحیح سمیہ پر اپنا دام بتا کر کے گٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور مین سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور چاہے دوہا راؤنڈ ہو چاہے بالی ہو چاہے اور جگہ ہوں شروع میں بھارت کے ساتھ کافی اچھا تبکہ رہتا ہے ویکاس شیل دیشوں کا اور بھی دیشوں کا لیکن سب لوگ اپنا اپنا دام دے کر کے اور پرابت کر کے وہ بھارت کو چھوڑ دے یعنی آپ کیا اس طرح اشارہ کر رہے ہیں جس طرف ابھی کرشن بری چودری ہی کہہ رہے تھے کہ اکثر شروعات میں بھارت بھی کڑا سٹینڈ لیتا ہوئے نظر آتا تھا اور بعد میں لگتا تھا کہ گرین روم میں جا کر سمجھوتا ہو گیا ہے کیا آپ اس طرح کے کسی سمجھوتے کا ذکر کر رہے ہیں دوسرے دیشوں کے لیے جی اکثر دوہا میں ہم لوگ الگ پڑے تھے ہم لوگ ہماری عارتھک ویوستہ بھی اوروں سے الگ ہے نہ ہم وکاس سیل دیشوں میں آتے ہیں پوری طرح سے کیونکہ ہمارے زیادہ تر ایکسپورٹس جو ہیں وہ مینیفیکچرڈ ہیں اور اسی طرح سے ہم وکسد دیشوں میں بھی نہیں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کچھ ساجہ ہے ہم راو میٹیریل کے بڑے ایمپورٹر ہیں تیل کے تیسرے یا چوتھے سب سے بڑے آیاتک ہیں تو اوورلاپ سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمارا ان کے ساتھ ویروضہ بھاست بھی ہوتا ہے تو یہ پیکیولیریٹی جو بھارت کی ویدیش ویعپار کی عوستہ ہے اس سے بھی ہمیں نقصان ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یا تو ایک طرف آتے ہیں کہ صرف پرائیمری گوڈز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا منوفیکچرڈ گوڈ کو مہین شجدیل اس میں سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ بھارت نے ضرور اپنے ہت کے تہت ایک مضبوط سٹینڈ لیا ہے لیکن اس کے باوجود جو رشتے ہیں بھارت کے دوسرے دیشوں کے ساتھ جو کاروباری رشتے ہیں کیا اس پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے وٹو میں اس سٹینڈ کو لینے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ سچ ہے کیونکہ ٹریڈ پولیسی کے جو نگوشییٹرز ہوتے ہیں وہ کافی موٹی کھال کے ہوتے ہیں موٹی چھمڑی کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان سب چیزوں کا اثر نہیں ہوتا وہ کل دوسرے وشے پر اسی طرح سے بات چیت کرنے کے لیے انہی دیشوں کے ساتھ تیار رہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ وہ سمیں آ گیا ہے جہاں جو جو ویپارک طاقت ہے اس کا ایک جگہ کنسنٹریشن یعنی وٹو میں کنسنٹریشن نہ ہو کر جو بائی لیٹرل ٹری لیٹرل دو دیشوں کے بیچ ایک سموہوں کے بیچ جو کاروباری رشتے ہوتے ہیں ان پر زیادہ دھیان دیا جائے بجائے اس کے کہ ایک باڈی کے اندر ساری جو کاروباری طاقت ہے وہ کنسنٹریشن ہو جائے آپ کو لگتا ہے کیا یہ وہ سمیں بھی ہے دیکھئے اگر پیچھے جائیں تو گیٹ کی جو گیٹ بنایا گیا تھا وہ اس لیے بنا تھا کہ دیتی ویشید سے پہلے جو تیتیس کی مندی آئی تھی اس سے لوگوں نے گنا کہ اور اس سے پہلے اگر جائیں تو ویل مار ریپابلک کی انیسو نبی انیسو انیس میں جو جو درگتی ہوئی تھی جرمنی کی اور وہاں ویپننتہ بڑھی تھی اور اس وجہ سے وہاں پر ہٹلر کا آنا ہوا وغیرہ تو ان وجہوں سے دیتی ویشید کی کو جوڑا گیا اور دیتی ویشید کے ختم ہونے کے بعد بیٹون ووڈز یا گاٹ جائسی سنستھاؤں کی ستھاپنا ہوئی اور اگر اس سمیں دیکھیں ہم اگر ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم جو ڈبلو ٹیو انیس سال کا ہو چکا ہے اس سمیں اس کے پاس کوئی ایسا ایچیومنٹ ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے اور یہ پہلا ایچیومنٹ مانا جا رہا تھا اور ایسی دھمکیاں دی جاتی ہیں وکسد دیشوں دوارا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بھارت الگ تھلگ پڑ جائے گا یا ریجنل ایگریمنٹس یا سبجک بیس سیکٹورل ایگریمنٹس ہوں گے اور اس میں بھارت جیسے دیشوں کو الگ چھوڑ دیا جائے گا میرے خیال سے ایسی سمبھاونا کم ہے یہ گیدل بھبکیاں دی جاتی ہیں بلکل شیشو سینا یہ بتائی ہے کہ بات یہ بھی ہو رہی ہے 31 جولائی ہم جانتے ہیں جو کٹ آف ٹیٹ تھی وہ تو نکل چکی یہ ڈیل نہیں ہوئی ہے لیکن اب اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو پیچھے چھوڑ کر یعنی بھارت کے بینہ اب اس میں آگے بڑھا جائے اس کا کیا سیناریو بنت رہا ہے نہیں یہ بلکل نہیں بن سکتا ہے دیکھیں آج آج کی تاریخ پر اگر آپ کو ساؤتھ ایشیا میں آنا ہے یا آپ کو ایشیا کے ایک بڑے حصے پر آنا ہے تو آپ بھارت کو نظر انداج کر کے نہیں چل سکتے ہیں اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم چین میں اپنا مال بیج کر کے جاپان میں مال بیج کر کے نکل جائیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ چین کا ایکانومی آف اسکیل باقی دیشوں کے مقابلے کہیں آگے ہیں آج دنیا بھر کے بازار چین کے مال سے پٹے پڑے ہوئے ہیں پرابدھان کیے وہی کام یوروپین کنٹریز نے کیا انہوں نے سنگل مارکٹ کے کنسپٹ کو ڈیبلپ کیا تاکہ جیپان کا جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈومیننس ہو رہا تھا اس کو کم کیا جائے آج کی تاریخ میں بھارت وہ اس تیتی میں ہے کیونکہ دیکھیں بھارت کے ساتھ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے ہاں جو کچھ ٹیکسیشن کا ایسا اسٹرکچر ہے کہ ہم لوگ آج کی تاریخ میں کچھے مال جو ہے بہت آسانی سے ہاں پہ لے آ سکتے ہیں اور جو تیار سامان ہے وہ کم ڈیوٹی پر یہاں پر آسانی سے اس باجار میں کھپ سکتا ہے اس تیار مال کو لانے کے لیے آپ کو بازار چاہیے امریکہ کو بازار چاہیے یوروپین دیشوں کو بازار چاہیے وہ بازار اگر آپ یہاں نہیں بیچیں گے تو کہاں بیچیں گے آپ چین میں نہیں بیچ سکتے انڈونیشیا، تھائیلینڈ، فیلپینز بھی آپ نہیں بیچ سکتے تو آپ کے پاس یہ سب سے بڑا بازار ہے اور اگر آپ یہ سوچ کر کے جلنے کہ ہم پورے دکچن ایشیا کو نظرانداز کر دیں گے اور کیول کیریبین یا ایفریکن کنٹریز میں کاروبار کریں گے وہاں پر کنجیومن نہیں ہے تو آپ کا مال کہاں بھی گے گا لیکن یہ بات جو کہی جاری ہے کہ بھارت کہیں نہ کہیں جو ایک آپار تھائے والے ستھیتی بن جائے کہ وقصد دیشوں کے خلاف اتنا بڑا سٹینڈ لینا خاص کر امریکہ کے خلاف لینا کیا آپ کو بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی ستھیتی بن سکتی ہے یا پھر آپ سجدیف صاحب کی بات سے سہمت ہے یا انہوں نے کہا کہ موٹی خال کے بنے ہوتے ہیں اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں کاروباری اس میں صرف منافع دیکھا جاتا ہے بلکل منافع دیکھا جاتا ہے آپ کو الگ تھلک ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں کیوں الگ تھلک پڑھیں گے اگر الگ تھلک پڑھنا ہوتا تو 31 جولائی کو دیکھیں جتنی میری سمجھ ہے کہ کنسنسس بنانے کی بات ہوتی ہے یوں نانیمیٹی سے بلکل سب ہی ہو کر کے اس پر سائن کریں وہ بات نہیں ہے تو جب اگر کنسنسس ہے اگر مالی جیے دو تیہائی سے زیادہ لوگ کسی چیز پر سہمت ہیں تو بھارت نہ بھی کرے تو سب لوگ سائن کر کے لاغو کر لیتے کیوں نہیں کیا آپ کیوں بھارت کے رکھ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 33 میں تین یا چار دیشی آپ کے ساتھ ہیں یعنی کی مجورٹی ان کے ساتھ ہے تو مجورٹی کیوں نہیں سائن کر کے اگرمینٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں بھارت کا بازہ بھارت کی طاقت ہے بلکل کرشن بیل چودری بات ایک سیکشن کے ذریعے یہ بھی کہی جاری ہے کہ کیوں نہ بھارت وہ WTO سے ہی باہر آ جائے WTO کا ہی حصہ نہ رہے اور بہت بڑی جو سمسیہ کی جڑھ ہے یا حصہ ہے وہ دراصل ہمارا وہاں رہنا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بائی لیٹرال فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو انڈیا نے کرے ہیں بہت سارے ابھی تک وہ اپنی جگہ ایک نیا بیجنس شروع ہو گیا ہے اور یہ بات تو دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینا ہندوستان کے باجار کے وکسید دیسوں کے لیے وہ تو سیچوریشن ہو گیا کہاں لے جائیں وہ اپنے سامان کو ان کے لیے کہیں کوئی باجار نہیں ہے سب سے بڑا باجار ہندوستان ہے لیکن جس طرح سے ہندوستان کو ابھی تک دبایا گیا ڈبلو ٹیو کے ایگریمنٹس میں وہ اب برداشت نہیں ہونا چاہیے اور سرکار سمجھ گئی ہے اس چیز کو کہ ابھی تک ہم کو اس میں کچھ نہیں ملا ہم نے دیا ہی دیا ہے پچھلے انیس سالوں کا انبھاؤ یہ ہے کہ ہم نے سیکریفائز کیا ہے آپ یہ بتائیں کرشی کے چھیتر میں ہم کہاں ہیں کہیں نہیں سٹینڈ کرتے لیکن ڈبلو ٹیو ہوں بنے رہنا چاہیے ڈبلو ٹیو ہوں میں بنے رہنا ان کی مجبوری ہے ہندوستان کو اپنے ساتھ رکھنا وہ کیسے چھوڑ دیں گے ہندوستان کو ہندوستان باہر کیوں نہیں آ جاتا پھر اگر اس کو فائدہ نہیں ہے نہیں سوال یہ ہے ابھی آپ ایک ایک ایگزمپل دے رہا ہوں آپ کو یوروپین یونین بھارت کے ساتھ فری ٹیڈ اگریمنٹ کر رہا ہے تو اس میں کرشی کو ساتھ رکھ رہا ہے لیکن وہی یوروپین یونین جب یو ایس کے ساتھ کر رہا ہے فری ٹیڈ اگریمنٹ تو کہتے ہیں مائنس ایگری کلچر کریں گے دیکھیں کس طرح سے ڈیل ہوتی ہے یہ تو بیجنس کی بات ہے اب برابری کی بات ہونی چاہیے اگر سرکار مجبوط ہوتی ہے تب آپ کو برابری میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ برابری کے درجے پر بجنس ہوتا جب برابری ہی نہیں ہے ایگری کلچر سیکٹر میں جو سب سے بڑا سیکٹر ہے اور ایمپلومیمنٹ کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو تو اگر آپ اپنا انڈسٹیل ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ہمیں تو اس میں بھی نقصان ہوا کتنی انڈسٹیز ہیں جو سب بائنڈ اپ ہو گئی ہیں کتنے لوگ بیروجگار ہو گئے ہیں تو ہم کونسے ایمپلومیمنٹ کی بات کریں ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمارے دو چار پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار کہیں انٹرنیشنل لیول میں مل جائے گا لیکن اس کے لئے ہم پانچ کروڑ نہیں دس کروڑ اور پندھرہ کروڑ لوگوں کو برباد کریں تو یہ نیتی تو دیش کے ہیت میں نہیں کہی جا سکتی ہم قانٹیٹیو ریکسٹیشن ہم نے اوپن کیے بیلینس آو پیمنٹ ہم نے نقصان اٹھایا آج اگر آپ اگری کلچر پروڈیوز ہندوستان کے کرشی کے ایکسپورٹ کا کہیں کوئی مارکٹ نہیں ہے ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کے باجار کو ان کے حوالے نہ کیا جائے اور اگر برابری ہوگی تو ہم بھی مقابل یو ایس اور یورپین یونین اپنی سبسیڈی کیوں کم نہیں کرنے کو تیارے ایگریمنٹ آن ایگری کلچر میں جو واحدہ تھا اس کو کیوں لاغو نہیں کرتے یو ایس اپنے فارم بل میں ہر سال ہر بل میں سبسیڈی بڑھاتا ہے اور ہندوستان کو کہا جاتا ہے کم کر دیجئے تو یہ برابری نہیں ہے آج وہ ایگری بیجنس کارپوریشنز ہے کارپوریٹ وہاں جو ہے وہ ایگری بیجنس ہے ہندوستان کی لائف لائن ہے اور سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن جو اس سے بھی جیادہ جو ہے اس کی ایگری کلچر جو ہے وہ ایک جیون ریکھا ہے تو جیون ریکھا کو تیاغ نہیں کر سکتی بریش پٹنا ہے کہ بتائیے کہ فیلحال جس طرح سے جو آرثک نیتیاں شروع سے سمجھ میں آئی ہیں سرکار کے کیمپین کے دوران اس کے بعد سرکار بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ WTO میں سٹینڈ لینے کے بعد جو اکثر یہ مانا جارہا تھا کہ یہ کاروباریوں کو زیادہ پریفر کر سکتی ہے یہ سرکار جو ہے کئی بار اس طرح کی آروپ لگائے گئے آپ کو لگتا ہے کہ پرو پیپل ٹائپ کا یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار کی آرثک نیتی بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے دیکھیں اس میں بہت زیادہ آرثک نیتی پہ بات کرنا اوچیت نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کرشی ہمارے لیے اتنی مولبوت چیز ہے کہ اگر 60% سے زیادہ آبادی اس دیش کی آج لگ بگ 60% اگر آپ لے لیں تو پرائیمری سیکٹرین اگری کلچر اس سے ادھیک اور کسان ویروڈی نیتی نہیں کر سکتی ہے جو آج کی تاریخ میں ہمارے آئے ہیں یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں دھائی لاکھ کسان 1996 سے اگر آپ نیشنل کرائیمری ریکارڈ بیورو کی آنکڑے دیکھیں بھارت سرکار کیا اپنے آنکڑے دھائی لاکھ کسانوں نے آتمتیا کیا اس دیش میں 1996 میں تو اس سے تو یہ لیکن میرا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے آپ کو یاد ہے ووٹ سرکشہ کار اکرم اس کو کہا گیا تھا ووٹ سرکشہ کانون کہا تھا لیکن میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں لیکن اب کیا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ ارشاستری یہ بھی کہتے رہے کہ سرکار کی خاموشی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ اس پر سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہی اس کو لاغو کریں گے لیکن ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر خادے سرکشہ کار اکرم کو جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ ڈیفینڈ کیا گیا ہے کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واپس آکر دیش اب اس کو اس طرح سے implement بھی کیا جائے گا یہ تو سوہبھاوک ہے کہ اگر کوئی نئی سرکار بنتی ہے تو اگر پچھلی سرکار کی کوئی بڑی نیتی رہی ہے وہ ہاتے صحیح تھی ان نیتیوں کو کہ اوپر مطلب ان کی تعریف نہیں کرے گی ان کو لاغو کرنے کے لئے بہت زیادہ انتہائیز نہیں دکھائے گی لیکن جو خاد سرکشہ کانون ہے جس پہ میں نے بھی پچھلی سرکار کے ساتھ بہت کام کیا اس کانون کا کسی بھی راجنیتی گل نے ویروہ نہیں کیا نہیں کھل کے تو ویروہ نہیں کر سکتا تھا لیکن بھی کہا گیا جس سمیہ پنایا گیا جیس طرح سلایا گیا وہ تو ان کی آشنکہ تھی کیونکہ تب وہ اپوزیشن میں تھی ایسا نہ ہو کہ جیسے NREJ نے کانگریس پارٹی کو بہت مدد کی تھی ایک پرسیپشن بنا تھا کہ NREJ کی وجہ سے کانگریس پارٹی جیت جائے اس کی وجہ سے ہم نہ اس بار بھی نہ ہار جائیں تو یہ پرسیپشن بنا تھا لیکن آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو کانون 70% دیش کی جنتہ کو کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے کیا کوئی بھی سرکار سنسد میں جا کے اس کانون کو بدل سکتی ہے وہ بروت نہیں کر سکتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے لیکن اس سے تو یہ کہنا کہ آرتک نیتی میں بہت زیادہ ہم بھی دیے کر لیں کہ فیلحال کہ خادر سرکشہ کاریکم جس جگہ تھا جہاں کھڑا تھا وہاں رہے گا اور چلے گا تین مہینے کا سمیہ دیا گیا ہے راجیوں کو کہ وہ اس کانون کو اپنے ہاں لاغو کر سکتے ہیں تو سرکار کاریکم خادر سرکشہ کانون پر ساف ہو چکا ہے انہوں نے کئی راجیوں میں جن راجیوں میں لاغو ہو چکا ہے ہو چکا ہے جو باقی بچے ہو راجیوں ان کو تین مہینے کا سمیہ ہے تو یہ ساف اشارہ کرتا ہے اور چونکہ اس پر فود سبسیڈی اگر آپ دیکھیں تو ایک لاکھ دس سیار کروڑ پرے کا جو پرادھان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خادر سرکشہ کانون میں یہ سرکار اپنے قدم پیچھے کچھ رہی ہے چلی اچھا ہے کافی اچھا اشارہ سے مجھے پردے سرکار 36 سرکار پوری مجبوطی کے ساتھ خادر سرکشہ کے بیوستہ کو پوری مجبوطی سے پہلے سی چلا رہے ہیں پہلے سی چلا رہے ہیں اس کے باوجود بھی بعد میں ویروت کے بھی سور دیکھنے کو ملیتے ہیں ہماری یاد داشت وہ اتنی کمزون نہیں ہے فیلال بہت بہت شکریہ ششیر سنہاب راش پٹنایک اور ساتھی محیش سجدیف فیلال بھارت نے کافی مضبوط سٹینڈ ضرور لیا ہے وٹیو میں آگے دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی جس طرح سے کہا جا رہا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہیں اس کے رولز جو اس کے نیام ہیں وہ لگتار بدل رہے ہیں موسیقی